حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جارہے ہیں تو ابلیس ملا کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں ہماری درخواست بھی ہم پوچھا دی کیا درخواست ہے کہا کہ ہماری معافی کی کوئی صورت ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے جنتوں سے نکال دیا اللہ ہمیں معاف کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ دل میں بڑے خوش ہوئے کہ یہ ظالم معافی مانکے سیدھا ہو جائے جانی چھوٹے اس بدبخت کی وجہ سے ساری مشکت ہے قوم بگڑتی ہے تو پیچھے شیطان ہوتا ہے تو یہ بدبخت صدر جائے گا تو کوئی گناہ گناہ نہ معاصیت آرام سے جنت نظیر زندگی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں کہا ہمارے لئے معافی کی کوئی شکل نکلواؤ پتہ کرو اللہ اب یہ گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے اب کلام کرنے کے بعد بھول گئے یہ پوچھنا کہ ابلیس کی معافی کی کیا شکل ہے تو واپس لوٹیں لے کے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ کسی کا کوئی پیغام تھا تو فوراں یاد ہے یا اللہ ہاں ربزہ آپ دانا اور بینہ ہیں وہ ابلیس نے مجھے کہا تھا کہ وہ معافی کہاں بالکل اس کو کا معافی ہو سکتی اب موسیٰ نے اس راتح تھا بڑے خوش کہ یہ تو اللہ کے ہاں بھی گویا کہ اوکے ہو گیا کہ ربزہ جلال معافی کیسے ہوگی کہا کہ ویسی ہوگی جو کہا تھا وہ آج پورا کر دیں ماف کر دیں گے ہم نے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو تو اس نے نہیں کیا تو آج بھی وہی حکم ہے آج سجدہ کر لے آج ماف کر دیں گے پہلی بھی آدم کا پتلہ ہی پڑا تھا تو ہم نے کہا سجدہ کرو اس نے انکار کر دیا آج آدم اسی طرح قبر میں پڑا آج سجدہ کر دے ہاں اس کو ماف کر دے آدم اس وقت بھی زندہ نہیں تھا جب حکم دیا تھا زندہ ابھی بھی نہیں ہے جاکہ سجدہ کر دے ہمارا وہ حکم آج بورا کر دے ماف کر دے گے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ بھئی اتنا آسان نسخہ کوئی لمبی شرطیں نہیں ہیں جلدی سے واپس ہے آپ بے چاہنے کے بھی ابلیس کو یہ خوشخبری سناؤ ابلیس بلا جی آن جی ہمارا کیا بنا کہا کہ بھئی تیلے بڑی خوشخبری گوڈ نیوز کہا کیا کہا کہ اللہ نے کہا جو چیز اس وقت کہی تھی وہ اس وقت تونے پوری نہیں کی آج پوری کر دو معافی ہو جائے گی آدم کو سجدہ کرنا تھا کوئی سجدہ آج کر دو معافی ہو جائے گی تو اس سے کہکا لگایا ابلیس نے کہکا لگایا دیکھو جب معصیت گناہ پڑتا مط ماری جاتی عقل ماری جاتی کہکا لگا کہ موسیٰ آپ بھی بڑے بھولے ہیں بڑے بھولے ہیں اس وقت جنتوں میں اللہ کے پاس ہوتے میں میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اب یہاں میں دنیا میں آ کے حکم مانوں گا میں سجدہ کروں گا دادم کو وہاں سجدہ میں نے نہیں کیا جنتی قربتوں میں جا کر اور یہاں میں دنیا میں سجدہ کروں گا اس کو نہیں نہیں کوئی اور راستہ بتائیے یہ کار غائب تو بات ہوئی ہے کہ جب بدبختی لکھ دی جاتی ہے اور وہاں بدبختی قیامتہ کے لئے لکھ دی گئی تھی اس لئے اس معافی کی کیا سور بنتی تو اللہ تبارک وطا تو اتنا رحیم ہے کہ اس ابلیس کے لئے بھی راستہ نکالا کہ جو حکم اس وقت تجھے دیا تھا تو انہیں مانا نہیں آج اگر مان لے کہ آج تجھے معاف کر دیں تو بندے کو معاف نہیں کریں گے یہ بندہ کتنے گناہ کر لے اللہ کو تھکا نہیں سکتا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے آپ گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے اس لئے حدیث پر فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو گناہ کرتا کرتا تھک جائے گا لیکن میں تجھے معاف کرتا کرتا نہیں تھک سکتا تو مجھے تھکا نہیں سکتا ہے جتنے گناہ کرتا رہے لیکن میں تجھے معاف کرتا رہوں گا شرط یہ کہ معافی مانگا